تو قرار ہے تو قرار ہے تو قرار ہے تو قرار ہے بایا رکھ جاؤ جانے دو سلمان اچھا مسئیبت خود دفع ہو رہی ہے مجھ سے اس کی بوجود کی فرداشت نہیں ہوتی پلیز تمہارے اببہ مفتی صاحب سے وکیل سے مشورہ کر چکی ہیں اب کوئی راستہ نہیں بچا کمپنی میں پتہ کیا آپ نے وہاں بھی تالہ ہے امار ہو کیا رایا ہے امار اور فریہ آئی تھی ایک دن تمہارے ڈر کی وجہ سے تمہارے سامنے نہیں آئی تمہارے بڑے اببہ کے پاس بیٹھ کر چلی گئی مایہ اس وقت تم حدت میں ہو باہر جانے آنے میں اعتیاد کرو سمجھ رہی ہونا بٹا آجو بھائی تمہارا بہت بہت شکریہ تمہیں اس مشکل وقت میں بہت ساتھ دیا ہے ہمارا مجھے تو بلکل اکیلہ نہیں رہ لے دیا آپ اکیلے ہیں بھی نہیں انکل میں ہوں نا اور میں آپ کی بیٹے کی طرح ہی تو ہوں اور فریہ کا تو آپ کو پتہ کتنا پیار کر دیا آپ سے کتنا چاہتی آپ میں جانتا ہوں بیٹا فریہ نے تو ہمیشہ اپنی محبت کا ثبوت دیا لیکن میں بہت خوش ہوں اس لیے کہ اسے زندگی میں تم جیسا ساتھی ملا ہوں نا چائے پیتے اللہ نہیں انکل پلیز کوئی فارمائلیٹی مت کیجئے گا مجھے کام ہے میں چلوں کاما پھر آمار اچھا بیٹا جیسے تمہاری مرضی نانی کو میرا سلام دینا کیسی ہیں وہ نانی کو انکل جب سے پتا چلائے نا کہ اگلے مہینے جنیتو یار ہیں ان کی ساری بیماریاں خود بخود ہی ختم ہوگی چلو خیریت سے آئیں اور میری بیٹی سے کہنا بھائی میرا دل بہت اداس ہے مجھ سے میلے لے آکے کام اس کام چھلے میں کہہ دونا اکل مجھے بھائی اچھلے جیتے رو اممار کو اکیلی مت جانے دیا کرو گا تم اس کے ساتھ کیوں نہیں جاتی ہو فریہ یہ صحیح نہیں ہے رانہ میں وہاں بار بار کیسے جا سکتی ہو کیا مطلب ہے تمہارا تم کیوں نہیں جا سکتی فریہ تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو نا پلیز مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے مایا کو میرا وہاں جانا پسند نہیں ہے وہ بہت ہی عجیب سی باتیں کرنے لگی ہے رانہ اس کو ایسا لگتا ہے کہ میں اس کا گھر ٹوٹنے پر بہت خوش ہوں دل ہی دل میں اس کا مزاگ ڑھا رہی ہوں وہ کہتی ہے اس کے گھر کو میری نظر لگ گئی ہے مکباس کرتی ہے اور تم کیوں اس کی باتوں میں آ رہی ہے اس کا ہے یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے اور وہ تو ہمیشہ سے ہی دوسروں کو الزام دینے کی آدھی ہے کہ اس کی نیچر ہے فریہ بس تم امار کو وہاں زیادہ مج جانے رو وہاں مایا بھی ہوتی ہے اور وہ جیسے جیسے اپنے دکھ سے باہر نکلے گی نا پہلے سے زیادہ تلخ اور حاسد ہو چکی ہوگی امار وہاں بڑے اببہ کی وجہ سے جاتا ہے دیکھو رانا وہاں بھی بہت سارے مسئلے مسائل ہیں فریہ ہمیں بھلا کسی کے دل کا حل کیسے معلوم ہو سکتا ہے سروری تو نہیں کہ امار بہاں سراج انگل کی وجہ سے جاتا ہو یا پھر فریہ کا بھی دماغ شادی کے بعد ساتھوے آسمان پرے دکھے پتانی اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگی ہے وہ تو اس کو میرا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میری وجہ سے اس کی شادی ہوگی امار جیسے لڑکے سے ورنہ آج تک یہ یہی پڑی رہتی کسی باتیں کر رہی ہو تو یہ تو قسمت کا کھیلے جہاں جس کا نصیب اس میں غلط کیا ہے وہ تو میں نے امار سے شادی سے انکار کر دی تو نانی موترمہ نے مار محبت کے فریہ کا رشتہ مانگ لیا اور آپ لوگ جیسے انتظار ہی کر رہے تھے ٹھک کر کے اس کی شادی کروا دی تو اور کیا کرتے شادی سر پر تھی اگر رشتہ ختم کرتی تو خاندان والوں کو کیا جواب دیتی میں اور ویسے بھی تم نے بھی اپنی من مانی کی تھی نا وہ تو شکر ہے خدا کا کے بات رہ گئی فریہ کا بھی فرضہ دا ہو گیا بہت مشکل وقت تھا ہم پر آج تک ایک بھی ڈھنکہ رشتہ نہیں آیا فریہ کے لیے یوں ہی فضول قسم کے لوگ آتے تھے اور وہ بھی اس کو نا پسند کر کے چلی جاتے تھے مجھے تو لگا جیسے اس کی کبھی شادی نہیں ہوگی لیکن کسمت تو دیکھیں اس کی ہمار جیسے شاندار لڑکے سے شادی ہو گئی میرا موں مت کھلواؤ میاں امار کے رشتے کو تم نے خود ٹھکرایا تھا اور آج امار کے اندر اتنی اچھائیاں کہاں سے نظر آنے لگی تمہیں اب اپنے اببہ کے سامنے نا اسی ویسی بات مسیمت نکالنا انہیں بہت برا لگے گا ان کو تو میری ہر بات ہی بری لگتی ہے اچھی تو صرف فریہ ہے اسی کو ان کی ساری دعائیں لگی ہیں دیکھ لیں ہم سے تو کوئی بات ہی کرنا فصول ہے بس اب تو جنید کا انتظار ہے اللہ اس کو ساتھ خیریت سے گھر لائے جیسے جیسے دن قریب آ رہے ہیں انتظار بڑھتا ہی جا رہا ہے نانی پیسے جنید بھائی کے آنے سے گھر میں بہت رونک ہو جائے گی میں تو پہلی دفعہ ملوں گی ان سے سیادہ غصے والے تو نہیں ہیں بیکار کی باتوں پر ہر شریف آدمی پھو ساتھ ہے چا کر رہی ہو بیکار کی باتیں تو تم کرتے ہو میرا جنید تو برکل ایسا نہیں ہے نہ تمہانی طرح زیادہ بولتا ہے نہ یہ بیچارہ کسی کو پریشان کرتا ہے آہ اس خیر میں ساری پریشانیاں سب کو میں ہی دیتا ہوں نا سون سے کام بھی کرنے بھی دیتے آپ تھوڑی دیر کے لیے یہاں سے ہٹ سکتے ہیں کیا کر رہی ہو یار چھے دفعہ ڈا چکی ہو دیکھ رہی ہو کام کر رہا ہوں میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں چیپ کس طرح کی بات کر رہے ہو وہ بھی تو کام ہی کر رہی ہے گھر کو کتنا ساف سترا رکھتی ہے دو دن سفائی نہ نہ کرے تو مٹی مٹی ہو جائے گھر اور خبردار پریہ سے اس طرح بات بھی تم نے اس راج انگل تمہیں بہت یاد کر رہے تھی چلی جانا آپ کیا وہاں گئے تھے میرا چکر تو لگتے ہی رہتا لیکن تم نے جانا کیوں چھوڑ دیا وہ تو یہی سمجھیں گے نا کہ میں نے سخت کی ہے میں نے پابندی لگائی ہے اس پر میں ہی ہوں وہ برا جو اس کو جانے نہیں دے رہا صحیح کہہ رہا ہے بیٹا مائیہ کے حادثے کے بعد تم تو وہاں گئی نہیں چلی جاؤ می نانی ارے میں نے کیا غنت کریا سارے خاندان والوں کو پتا چل چکا ہے کہ مائیہ کی طلاق ہو گئی ہے کچھ لوگوں نے تو فون کر کے افسوس کیا اور کچھ لوگ سن کر لحاظ میں چھپ رہ گئے لیکن بات تو سبھی لوگ کر رہے ہوں گے نا ظاہر ہے لوگوں کی زبانیں تو نہیں پکڑی جا سکتی نا لوگوں کو خدا کا خوف بھی نہیں آتا دوسرے کے دکھوں سے مزا لیتے ہیں خود پہ پڑے نا تب پتا چلے کسی کو بدعا مت دو اللہ سب کے لئے خیر کا معاملہ رکھے کوئی میری بیٹی پر انگلی اٹھائے سراج صاحب میں اس کے حق میں دعا نہیں کر سکتی آپ جائیں آپ کو دیر ہو رہی ہے دو ماہ گزر گئے ہیں اس حادثے کو زخم ہے کہ بھرنے کا نام ہی نہیں دیتے میں تو پتہ نہیں یہ ٹیوشن کیسے کر رہا ہوں گا ٹیوشن آپ فریحہ کے زیورات کے لئے کر رہے ہیں حالانکہ وہ منع کر چکی ہے کہ اسے کچھ نہیں چاہیے تو کیوں خود کو تھکا رہے ہیں چھوڑ دے جاؤ تمہیں اگر میرا اتنا ہی خیال ہے تو ماہ سے کہو نا فریحہ کی امی کا سارا زیور واپس کر دے سچی بات یہ ہے کہ اسے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اور میرے دل کا بوجھ بھی ہلکا ہو جائے گا کہہ دوں گی اس سے اور وہ دے بھی دے گی اب اس کے لئے ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں رہی مجھے بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے تمہیں اگر اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے تو میں چلتا ہوں تو دا حافظ دا حافظ کمال کر دیا یہ خیال آپ کے دل میں بھی کیسے آئے کہ میں اپنا زیور فریحہ کو دے دوں گی سوال ہی پیدا ہوتا ہے کوئی مفت کمال ہے کیا میں تم سے تمہارا زیور نہیں مانگ رہی ہوں مایا جو فریحہ کا تمہیں دیا تھا نا اس کا کہہ رہی ہوں ویسے بھی اس بیچاری کا آدھا زیور بیچ کر تو میں نے تمہارا جہز بنا دیا تھا نا جو کچھ بچہ ہے وہ مانگ رہی ہے کیا بچہ ہے؟ میں کیا مر گئی ہوں جو میرا سارا سمانہ آپ صدق خیرات کرنے کا سوچ رہی ہے؟ میرے پاس فریحہ کا کچھ نہیں ہے جو مجھے ملا ہے وہ میرا ہی ہے یہ بات آپ سنویں اور آئندہ میں نہ سنو دوبارہ بڑی اچھی ماں ہے اپنی بیٹی کو کنگال کرنے کا سوچ رہی ہے نانی چلیں واہ 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 بہت پیاری لگ رہی ہے ماشا اللہ سے یہ رنگ بہت اچھا لگ رہا تم پر ایسی تیار رہ کرو یہی تو عمر ہے تمہاری امار پر یہ سوٹ بہت پسندہ خود خرید کر لایا تھا تو یہ سوٹ آپ نے مایا کے خیال سے خریدا ہوگا آپ کے خیال میں اسے ہی پہننا تھا نا یہ جب ہی تعریف کیا میری نہیں کپڑوں کی کیا سوچنے لگی؟ نہیں کچھ نہیں چلیں چلیں چونے دارا ہے نا مجھے گھر سے بھانی نکلنے دے گا بہت محبت کرتا ہے مجھ سے یہ تو ہے چو معلوم تھا کہ مایا کا جواب کیا ہوگا لیکن میں چاہتا تھا کہ تم پھی سن دوں اس لئے مجھے تو کم از کم نہ کوئی افسوس ہوا ہے نہ ہی حیرت مجھے بہت شرمندگی اوری ہے سرانسا مجھے لگتا تھا کہ جو مایا نے ٹھوکر کھائی ہے اس کے بعد اس کے اندر بدلاؤ آئے گا جیسے میں پشتا رہی ہوں اتنے روئیے پر کیا فائدہ ہے اس پشتانے کا نادرہ کاش تم نے یہ سب کچھ نہ کیا ہوتا کاش ہمارے ساتھ وہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا جو اچانک ہماری زندگی میں کتنے ہی کاش آگئے ہیں مایا کے ایک غلط قدم دیں ہم سب کی دنیا بدل کے رکھتے ہیں برا تو میرے ساتھ ہوا ہے اببا باقی کسی کا کیا بگڑا ہے بڑیہ کو دیکھیں اتنی اچھی جگہ اس کی شادیوں کے جہاں وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی کر رہی ہوتی سکول ٹیچری اسی طرح اس کی ساری زندگی گزر جاتی گھر سے سکول اور سکول سے کھائے بکواس کر رہی ہو تم خبردار اگر تم دے اس کے بارے پڑے اببا پڑے اببا پلیز گوش سامت کریں آپ کی تبیت خراب ہو جائے گی اسلام علیکم آئیے 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 بیٹھیں کچھ نہیں ہوتا مجھے بیٹا سب کچھ برداشت کیا ہے اور زندہ ہی ہوتا فریحہ میں تمہارے لئے اور تو کچھ نہیں کر سکتا لیکن یہ برداشت نہیں کروں گا کہ میرے سامنے تمہاری بیزتی کریں گو باید تمہیں فریحہ سے معافی مانگ نہیں ہوگی ابھی اور اسی وقت سنا نہیں ہے تم نے بایا معافی مانگو فریحہ سے پر میں کیوں معافی مانگو اببہ میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کہی جو کہا سچ کہا صحیح کہا بات تو ختم ہو گئی نا بڑے اببہ مجھے کچھ بھی برا نہیں لگا دیکھ لیں کم از کم فریحہ تو حقیقت پسند ہے جانتی ہے کہ میں نے کچھ غلط کہا ہی نہیں بیچاری فریحہ آج تک اس کا ایک اچھا رشتہ نہیں آیا یہ تو اس کی قسمت اچھی تھی کہ میرے انکار کی وجہ سے اس کی امار جیسے شاندار لڑکے سے شادی ہو گئی رحم آتا ہے مجھے اس پر مجھے اس کو یہاں سے بھیج دو تم یہاں سے جاؤ مایا متفاہ ہو جاؤ یہاں سے سرات صاحب مایا روکو مایا بیٹھے ساری سے آجان گئی ہاں ما کوہو کیا کہنا چاہتے ہو تمہاری بات میں ضرور سنوں گی کیونکہ مجھے تم سے بہت ہم دردی ہے اصل زیادتی تو تمہارے ساتھ ہو یہ سارے قسم ہے کوہو غلط کہا تم نے مائے اب بہتر یہی ہوگا کہ تمہارے دل اور دماغ میں جو غلط فہمی ہیں آج اسے میں ختم کیے دیتا ہوں اس سارے قصے میں جو کچھ بھی ہوا اصل خوش نصیبی میرے ہی قصے میں تو آئی ہے میری بیوی فریہ خدا کا لاک لاک شکر عطا کرتا ہوں میں کہ میری شادی فریہ جیسی سادہ دل لڑکی سے ہی آہ یہ بات ٹھیک ہے کہ میں نے ایسا کچھ چاہا تھا لیکن وہ تو محض وقتی سی بات تھی کوئی اہمیت نہیں تھی اس میں تب ہی میں نے جانا ہوں اللہ کے ہر کام میں مسلیت ہوتی ہے جو ہوا بہت اچھا ہوا میں اپنی بیوی کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزار رہا ہوں تب بہت خوش کیا اور تم آیا تم میری اکلوتی سالی ہو بہت عزت کرنا چاہتا ہوں میں تمہاری تمہاری بات بہت اچھی لگی ہے مجھے اپا مجھے اتنان ہو گیا ہے فریہ کی طرف سے کوئی تو ہے جو اس کے ساتھ میں کھڑا ہو سکتا ہے کوئی تو ہے جو اس کی عزت کروانا جانتا ہے اب تم ساتھ ہو اس کے تو مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں نے تو بات کو بہت بڑا دیا یوں ہی موز سے اگر میری کچھ نکل بھی گیا تو اسے اتنی ایمیت دینے کی ضرورت کیا ہے ٹھیکی تو کہریم آیا اب جانے بھی دیں اچھی سی چائے بنوا دے بس جی جی سب سے اچھی چائے تو فریہ بنا پی ہے جو فریہ چائے بنا کر لاؤں جی میں بھی لکھ راتیوں ایمان سے تو میرا ایمان سے تو میرا ایمان بن گیا ہے دل ہے کہ تیرے در کا دربان بن گیا ہے جنید بھائی جنید بھائی جنید بھائی جنید بھائی آپ سیدھی سادھی اور بیوکوف سی لڑکی مگر تم تو بڑی چالاک نکلی کیا بات ہے کس طرح کابو کر لیا تم نے ایمار کو وہ تو بس تمہارے ہی گنگاتا ہے کیسے کیا تم نے یہ سب بتاؤ نا میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے مایا کچھ بھی نہیں خیر نہیں بتانا چاہتی تو ٹھیک ہے مرد اتنی آسانی سے سمجھوتا نہیں کرتے مگر میری ایک بات سنو امار کی باتوں پہ اتنا خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس طرح کے دعوے اکثر کھوکلے نکلتے ہیں سلمان کی محبت کو دو پل میں بدلتے ہوئے دیکھا ہے وہ جو سارے زمانے سے ٹکڑ لینے کا اعلان کیا کرتا تھا دو لوگوں کے سامنے نہ کھڑا رہ سکا صرف دو لوگوں کے مایا تم پلیس سلمان کو یاد کرنا چھوڑ دو اس بات کا یقین کر لو کہ سلمان سے بہت بہتر شخص تمہاری زندگی میں ضرور آئے گا یہ بات مان لو کہ سلمان کبھی تمہارے کابل تھا ہی نہیں چنید بھائی مجھے تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا ہے کتنے سالوں بعد دیکھا ہے نا میں نے آپ کو اسے آپ کا تو دو ہفتے بعد آنے کا پلان تھا تو یوں اچانک اس طرح ہاں بس سوچا سب کو سپرائز دوں گا اچانک ہاں لیکن لگتا یہ سپرائز میرے ہی گھلے پڑ گا کہاں ہیں ویسے سب آج پریہ کے گھر جانے کا پروگرام تھا وہیں پریہ ہوں گے سیاب پریہ سے ملیں گے نا تو بہت خوش ہوں گے اممار کو بہت اچھی بیوی ملی ہے ملوں گا تو پتا چلے گا پتا نہیں کتنا انتظار کرنا پڑے گا وہ بھی یہاں باہر بیٹھ کے پریہ کب آئیں گے آپ یہاں باہر کیوں بیٹھیں آئیے نا میرے گھر چلے ہیں وہاں چل کے بیٹھتے ہیں آلے تینکیو ضرور آؤں گا تمہاری طرح سب سے آکے ملیں سیکھن ابھی نہیں بہت تھکا اچھا سالیں ٹھیک ہے میں اممار کو آپ کے آنے کی اطلاع کر دوں پلیز اپنا خیال رکھئے گا بہت ظلم ہوئے میری مایہ پر سوچا بھی مطلب اس کے ساتھ ایسا ہو جائے گا لاکھوں میں ایک ہے میری مایہ لیکن سلمان نے اس کی قدر نہیں کی حسرا رکھو نادرہ اللہ اچھا کرے گا آپ بڑی ہیں آپ میری مایہ کے لیے دعا کریں کہ وہ بھی فریعہ کی طرح خوش خرم رہے انشاءاللہ اللہ غفور الرحیم ہے وہ اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں کرتا مایہ کے لیے سب اچھا ہوگا بہت اچھا ہوگا مایہ نے جو کچھ کہا مجھے اس کی بہت تکلیف کونچے گا میں اس بات کو زندگی میں کبھی نہیں بھلا سکوں گا جانے دیں انکل بھول جائیں آپ مایہ کی ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس آج میں تلخی آنا اس طرح کا رویہ ہوئی جاتا انکل میں اللہ کرے ایسا ہی ہو لیکن تم بھی کوشش کرنا بیٹا فریعہ کے دل میں اگر مایہ کے لیے کوئی تلخی ہے تو وہ ختم ہو جائے میرے لیے تو کبھی کبھی اس سے آنکھ ملانا بھی دشوار ہو جاتا ہے لیکن تمہاری محبت اس کا ہر دکھ پٹا دے گی مجھے اس کا یقین ہے جی رانہ کی کوئی آرہا نا کیا جنید بھائی گھر پہنچ گئے لانی جنید بھائی گھر پہنچ گئے اچھا تم تم سج بولیو نا ہم آ رہے ہم آ رہے لانی جنید بھائی گھر آ گئے اچھا لیو اچھا دکھا کوئی سرپرائز دیا ہے آپ کو چل دے چل دے ارے نانی جان اب تو میں آ گیا ہوں اب تو رونا بند کر دے پلیز اب تو آپ چرمندہ کر رہی ہیں مجھے بہت دیر کے بعد آئے بلکہ سالوں لگا دیئے یہ بینہ سوچا نانی کی آنکھ بند ہو گئی تو پھر آئے بھی تو کیا اللہ نہ کرے کچھ نہیں ہو رہا آپ کو نانی ساں بیٹھ کے بھی روزانہ آپ کیلئے دعا کرتا تھا کہ اللہ میاں میری نانی کو لمبی عمر دے آمین سبح آمین بھائی آپ کا سارا سمان آپ کے روم میں سیٹ کر دیا ہے بھائیک یو یار فریہ نے بہت دل لگا کے تمہارا کمرہ سیٹ کیا ہے بہت اچھی بچی اور نیک ہے سارا گھر ہی سمال لیا اس لئے آتی ہاں ویسے فریہ کو دیکھ کے واقعی بہت خوش ہے اور زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ ہمار کو ایک اچھی بیوی پھل گیا خیرہ باپ بھی تیاری پھگڑ لے ہیں بھائی میری شادی تو ہو گئی لیکن اب آپ کی باری ہے اور ایم شور کہ نانی مجھ سے سادہ اچھی بیوی آپ کیلئے دوننے والی ہیں کیونکہ آپ ہی تو ان کے فیبریٹ نہیں نہیں بھائی فریہ جیسی لڑکی ملنا اب نام امکنے ہانی وہ کھانا لگ گیا ہے آپ تو کھا جائیں آپ بھی آجائے چنیل پھائی میں سوچ رہا تھا کہ جو گفت تم سب کے لیے لیے کے آئے تھا پہلے بو کھول لے نائس آگیا ای اتنی کیا جل دی ہے گفت کی آپ پہلے کھانا کھا کر تھوڑا آرام کر لے گفت تو ہم لوگ صبح بھی دیکھ لیں گے بھائی فریہ جو کہہ رہی ہے نا تم سب کو ماننا پڑی گا دیکھ لیا دیکھ لیا بھائی فریہ جو ہے نانی کی ہوگی آپ فیورٹ اور ہماری بات کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں رہی اس گھر میں اب شاید چلیل پھائی شاید آجائے آؤ آج کا دن کتنا اچھا گوش دینا فریہ جو رہید بھائی نے آکے تو سب کو سرپرائز دے دیا نانی کتنی خوش تھی ایک سرپرائز آپ نے بھی تو دیا میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں آج آپ نے جس طرح سب کے سامنے میرا ساتھ دیا اگر آپ پیسہ نہ کرتے تو شاید میں سب کے سامنے اپنی نظروں میں گر جاتے آپ کا بہت شکریہ تم میری بیو لیو اب تمہیں کو انسل کرے یا مجھے بلکل برداشتی اور اب یہ بات تم آیا کو بھی سمجھ آگئی ہوگی بسے اسے مجھے تم پہ بھی بہت خصے ہیں وہ اتنی دیر تک تمہیں باتیں سناتی رہی اور آگے سے تم بلکل خاموش رہی جبکہ مجھ سے تو بہت بحث کرتی ہو ہر بات میں لڑائی کرتی ہو اس کے سامنے کیوں نہیں بولی کیا کہتی میں اس سے ٹھیک تو کہا اس نے سپردستی تو آئی ہونا میں آپ کی سندکی میں سیادتی تو ہوئی آپ کے ساتھ یہ تو آپ کی اچھایی ہے کہ آپ نے سب کے سامنے اتنا بڑا چھوٹ بول دیا کہ آپ میرے ساتھ خوش ہیں موسیقی تمہیں گے لگتے ہیں میں سارے لوگوں کے سامنے میں نے چھوٹ پھلا گا آپ سے یقین کر لو میں فاقی تمہارے ساتھ خوش ہوں آپ سے کیا تکرہی ہوں ایمان سے تو میرا تمہارا چھوٹ گا تمہارے کارن پر زیادہ اچھلک گیا مہا کل تو تم نے حدی کر دی بے وکوفی کی کتنی فضول باتیں کی ہیں تم نے امار اور اس کی نانی کے سامنے تمہیں کچھ اندازہ بھی ہے اس بات کا تمہارے اببہ کو بھی بہت برا لگائے اور سچ پوچھو تو مجھے بھی آپ لوگ دو میری ہر بات ہی بری لگ جاتی ہے فوران سے کر تو لی امار نے اپنی بیوی کی حمایت ایسے تعریفیں کراتا جیسے وہ دنیا کی آخری اچھی لڑکی ہو آخری نہ صحیح اچھی ضرور ہے اس نے تو تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑا مایا آخر تم اس پر غصہ کیوں ہو بس ہے مجھے اس پر غصہ آتا ہے مجھے اس پر غصہ ساری زندگی مجھ سے پیچھے رہی وہ بھرم واہ بھئی کیا شان ہے کیسی شاندار زندگی گزاری ہے وہ اس کا شوہر اس کے آگے پیچھے پتہ نہیں کیا گھول کے پلائے اس نے اب بس کر دو چھوڑ دو فریہ کا پیچھا موسیقی ہمار ہٹیں ناشتہ لے کر جانا ہے جونید بھائی کیا سوچیں گے کہ اس گھر میں اتنے دیر سے ناشتہ بنتا ہے ہٹیں بھی اب مزا آگیا اتنے عرصے بعد گھر کا ناشتہ کی ہے بھائی تم تو بہت اچھا کھانا بناتی ہو بلکہ تمہارے ہاتھ میں وہ ہی زائکہ ہے جو نانی کے ہاتھ میں ہے چونید بھائی کیوں شرمندہ کہہ رہے ہیں نانی جیسا کھانا تو کوئی بھی نہیں بنا سکتا نسے واقعی میری فریہ بہت اچھا کھانا بناتی ہے میں نے تو کچن میں جانے ہی چوڑ دیا ہے اوف چونید بھائی آپ دیکھ رہے ہیں نا نانی نے بیسے ہی اسے پنے سر پر چڑھایا اب اگر آپ بھی اس کی تعریفیں کریں گے تو پروبلم میرے لی ہو جانی ہے اس سمار کو بات کرنے کا موقع چاہیے بولنے دینا اسے نانی بہت اچھے بات مل رہا ہوں اسے امیسٹا فریہ جی چھنے پر تینک یو تم نے میرا کمرہ بہت اچھے طریقے سے سیک کیا بہت کمفٹبل رہا بھئی تمہیں تو واقعی سب کا خیال رکھنا آتا ہے ارے ہاں سراج اور نادرہ بھی جنید سے ملنے آ رہے ہیں ابھی مجھے فون کیا تھا یہ کون ہے سراج انکل اور نادرہ آنٹی فریہ کے بڑے ابو اور بڑی امی ہیں جس نے فریہ کو خوش کرنا ہے نا بس وہ ان سے دوسری کر لیا بس اچھا تو یہ بات ہے کیا وہ گفت تو لیا ہو جو لے کے آئے ہو سب کو دو نا آخر ضرورت کیا ہے وہاں جانے کی اگر امار کا بھائی بہار سے آیا ہے تو اس میں کونسی بڑی بات ہوگی ہزاروں لوگ دن رات ٹراول کرتے ہیں بھائی امار کا بھائی بہت سالوں کے بعد واپس آئے ہیں ان کے گھر میں تو جیسے عید کا دن ہو اور ویسے بھی رشتہ داری میں ان سب باتوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے تمہاری عدد ختم نہیں ہوئی ہوتی تو تمہیں بھی ساتھ لے کر چلتی آپ نے تو جیسے ڈھان ہی لیا کہ مجھے یہ منوس واقعہ بھولنے نہیں دیکھی مجھے اس فریہ کے گھر جانے کا کوئی شوق نہیں ہے اور میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس کو چلو ٹیکسی آگا جی جی چلے جلدی آئے گا زادہ دیر مت کیجے گا ہاں ہاں آجاؤں گی گھنٹے دو گھنٹے تک فکر مت کرو دروازہ اندر سے بند کر لے بہت اچھا گیا جنید واپس آگا ہے بیٹا اپنے ملک جیسی کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے اپنے لوگ اپنا محول اور پھر کمی کیا ہے پاکستان میں جی بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں انتر بس یہ بات سمجھنے میں مجھے تھوڑا سا وقت لگ گیا لیکن اب میں نے فیصلہ کر لیا کہ یہاں ہی روک آگے کیا کرنے کا ارادہ ہے بیٹا کچھ تو سوچا ہوگا تم نے جی انشاءاللہ اپنا سوفیور ہاؤس کھول گا یہاں بزنس اسٹیبلش کروں گا اور سپلائی ٹو دی او ایس امار بھی میرے ساتھ کام کرے گا ارے نہیں بھائی نہیں میرا بزنس وغیرہ میں کوئی انٹرس نہیں میری اتنی اچھی جاپ چل رہی ہے میں خوش ہوتا بڑا بھائی ہے تمہارا جو بھی یہ کہنا اسے ماننا تمہارا فرض ہے جنید بیٹا اس کی بلکل نہیں سننا جو مناسب سمجھو نا وہ کرنا آہ نانی واہ انکل دیکھ رہے ہیں آپ جنید بھائی کے آنے سے پہلے فریہ ان کی فیوریٹ تھی اور اب جیسے ہی آیا یہ ان کے فیوریٹ تھی مطلب نانی ہی نہیں میری تو کوئی بات ماننی ہی نہیں ہے نا ارے ہسی کوئی بات نہیں ہے تم تینوں ہی میری جانو اللہ تم لوگوں کو سلامت رکھے تراصل جنید اتنے سال دور آیا نا شاید اس لئے ویسے انکل ایک بات کا میں آپ کا شکریہ کرنا چاہوں کس بات کا بیٹا اپنی اتنی پیاری سی بیٹی کی میرے بھائی سے شایدی کرانے کا بہت شکریہ فریہ بیٹا آنٹی کو لے جا کرنا جنید کی لائیویں توفی تو دکھاو جی نانی آئیں بڑیا میں ہاں زرور اور بہتر یہی ہوگا کہ تمہارے دل اور دماغ میں جو غلط فہمی ہے آج اسے میں ختم کر دیتا ہوں اس سارے قصے میں جو کچھ بھی ہو اصل خوش نصیبی میرے ہی قصے میں تو آئی ہے خدا کا لاکھ لاکھ شکر عطا کرتا ہوں میں کہ میری شادی فریحہ جیسی سادہ دل لڑکی سے ہوئی میں اپنی بیوی کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزار رہا ہوں اب بہت خوش ہوں اور تم مایا تم میری اکلوتی سالی ہو بہت عزت کرنا چاہتا ہوں میں تمہاری واہ بھئی لگتا ہے جنید نے وہاں جا کے بہت پیسہ کمالیا ویسے بھی اتنی جلدی تو سب کچھ نہیں آسکتا نا اور آگے بھی وہ بزنس کرنے کا سوچ رہے ہیں بس آپ دعا کریں اللہ تعالی ان کو کامیابی دے بہت اچھے انجنید تھائی امار کی طرح بہت زیادہ بولتے نہیں ہیں خاموش رہتے ہیں بہت خوش قسمت تو فریہ تم تمہیں اتنا اچھا لڑکا اور اتنا اچھا گھرانہ مل گیا پوشش کرو مایا کے لیے بھی کوئی اچھا اسباب بن جائے میں اور تمہارے بڑے ابو اس کے لیے بہت پریشان ہیں آپ پریشان مت ہو انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا کیسے پریشان نہیں ہو مجھے تو لگتا ہے کہ مایا کچھ عرصے میں نفسیاتی مریضہ بن جائے گی ابھی بھی کب ٹھیک ہے وہ ہر وقت الٹی سیدھی باتیں کرتی رہتی ہے کب تک چلتا رہے گا اس طرح دیکھو آ گیا اس کی فریہ آنے کا کہہ رہی ہوگی ہلو آپ کی محبت فریہ کے لیے دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے مایا بھی آپی کی بیٹی ہے کیوں نہیں خدا مایا کا بھی نصیب اچھا کریں اسے محبت کرنے والا خاندان ملے آمین نادرہ چلو نا چلے اب ساری باتیں آج ہی کر کے چھاؤ گی کیا مجال ہے جو مجھے بات کرنے دیکھوئی اچھا اب چلتے ہیں خدا فرس خدا فرس خدا فرس اچھا بیٹا خدا فرس اچھا بیٹا خدا فرس آپ تو کچھ زادی امپریس ہوگا آگی ہمیں ایسے بھی کیا خوبی ہے امار کے اس بھائی میں پڑے لکھے کابل لوگوں کی کمی تھوڑی ہے اس دنیا میں نیک اور شریف لوگوں کی تو کمی ہے یہ بات تو مانتی ہو نا تو امار کا گھرانا خاندانی ہے اور یہ بات بار بار ثابت ہو چکی ہے اب نیکی اور شرافت ماتھے پر توڑی لکھی ہوتی ہے وہ تو فوراں محسوس ہو جاتی ہے جنید امار کا بھائی ہے اس کے لئے اچھا ثابت ہونا یہی بات کافی ہے پس ہو گیا اب بس بھی کر دیں پلیز کہاں بھی تھا جلدی آنے فرس مگر جان پوچھ کے دیر کیا آپ نے کیا کرتی؟ فریہ اپنے توفے دکھانے لگی جو جنید اس کے لئے لے کر آیا تھا کیا بتاؤں مایا کیا توفے لے کر آیا ہے اتنے مہنگے توفے میں نے تو آج تک نہیں دیکھئے اور پورے توفے تو میں دیکھ بھی نہیں پائی صاف ظاہر تھا کہ بہت پیسے کم آ چکا ہے پیسے تو آج کل سب ہی کے پاس ہوتے ہیں اس میں نئی بات کیا ہے؟ ہاں پر یہ ضرور ماننا ہوگا کہ فریہ کی قسمت ضرور کھول گا وانا اس سے پہلے اس نے اتنا سب کچھ دیکھا کہاں پر ہے تو وہ تنگ دل ہی یہ نہیں ہوا اس سے کہ میرے لئے کچھ چیزیں بھیج دیتی؟ جو نیت بہت اچھا لڑکا ہے تو اسے ملو گی نا تو تمہیں پسند آئے گا